میں ڈاکٹر بلوچ نسل خطاب کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بلوچ نسل خشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج ساتھ ماں دن ہیں یہ تحریک 23 نومبر 2023 تربت میں شہید بالاج سے شروع ہوئی جہاں پہ ایک اکیس سالہ نوجوان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا تو اس کے خاندان نے اس کی لاش کو دفنانے سے انکار کیا اور وہ سراپے احتجاج ہوئے اور یہ تحریک تربت سے ہوتے ہوئے کوئیٹا اور کوئیٹا سے ہوتے ہوئے اسلامباد پہنچی اس تحریک کو لاکھوں لوگوں کی امائیت حاصل ہے اور جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں وہاں سے لاپتہ افراد کے لوائکین اور پورے بلوچستان کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے یہ تحریک شروع دن سے پور آمن رہی ہے لیکن جس طرح اسلامباد پولیس نے 21 دسمبر 2023 اس تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی جس طرح عورتوں کو مارا گیا بچوں کو مارا گیا اس دن سے لے کر آج تک ہمیں یہاں پہ اسلامباد میں حراسہ کیا جا رہا ہے اور 23 نومبر سے لے کر آج تک ساٹھ دنوں کے دوران اس تحریک کو بزوری طاقت اسٹیٹ نے کچلنے کی کوشش کی جس کے لئے متحدد بار پریس کانفرنسز کی گئے ہم بارہ کہہ چکے کہ ہم پور آمن طور پر یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے اور آپ کے ریاستی اداروں سے مذاکرات کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آئینی ہیں اور ان سب میں ہم ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئین اور عدالت کو کوئی عزت دیتے ہوئے آپ ان لاپتا افراد کے لوائکین کو تسلیہ نہ دے بلکہ ان کے پیاروں کو اپنی عدالتوں میں بیش کرے بلوچوں کو ایکسٹراجڈیشنی کل نہ کرے بلکہ ان کی انسانی زندگیوں کو اہمیت دے لیکن اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے بھی جرنلس سے انسانی حقوق کے کارکنان ہیں وہ سب اس بات کے گواہ رہیں گے کہ کس طرح اسٹیٹ بزورت طاقت اس تحریک کو کچھلنا چاہتی ہے کل ہم نے ایک بہت ہی اہم کانفرنس کا انقاط کیا تھا جس میں ہم بلوچستان سمید پورے پاکستان کی جو مسلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن کس طرح اسلامباد کے اندر اسلامباد پولیس نے ہمارے اس ریجن کو پورے سیج میں رکھا کل فیو نافذ کیا گیا جو ہمارے مقررین تھے ان کو حراسہ کیا گیا ان کو اسلامباد میں ہمارے سیٹن میں انٹر ہونے نہیں دیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہمارے سپیکر کے ساتھ ساتھ جو جتنے چیزیں تھی ان سب کو اٹھا کر لے کر گئے مسلسل ہمیں عراس کی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے جتنے میلس آتی ہیں ان سب کے پروفائلنگ ہو رہی ہے ان سب کے تمام ڈیٹا پولیس جمع کر چکی ہے اور کل کو یہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دائی ریاست اور یہ اسلامباد کی پولیس ہوگی حالانکہ اس کے لئے ہم عدلیہ بھی گئے تھے جہاں اسلامباد آئی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا کیونکہ اتجاج کرنا کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے لیکن اس کے باوجود آج اور ہر دن ہم ایک threatening situation میں یہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے میرے پیچھے عورتے بچے اور وہ بھوڑے لوگ ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک attack ہے جس کے ذریعے جو اینا ریاست ہم پر وائلنس کو justify کرنا چاہتی ہے اسی وجہ سے ہم اس میڈیا کے ذریعے وہ میڈیا افسوس کی بات کہ اس میڈیا کو آج ہمیں coverage دینا چاہیے تھا آج وہ میڈیا بھی مجھے کئی نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی حراسہ ہو چکی ہے انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیا جیسے پوری دنیا نے اور ریاست کی تمام اداروں نے اپنی آنکھیں بند کر لیا بنوش نسل کشی کے لیے ہم اس پرس کانفرنس کے توسط سے یا اس میڈیا ٹاک کی توسط سے جو پاکستان میں جتنے انسانی حقوق کے کارکنان ہیں جو سیاستدان ہیں اور ساتھ میں جتنی گلوبل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری تحریک کے ساتھ شروع دن سے جڑے ہیں جو ہمارے جینون بیانیے کو مانتے ہیں جیسے جینون بیانیے میں جو انسانیت کا بیانیہ ہے جو ہم امن کے لیے یہاں نکلے ہیں یہاں آئے ہیں اس کو مانتے ہیں کہ اتنی ٹھٹھٹی سردی میں یہاں ہمارا سروائز کرنا مشکل ہو رہا ہے اور دوسری جانب ہم اس ٹریٹ کی طرف سے ٹریٹننگ کا سامنا آئے کہ کسی بھی وقت آ کر ہم پر عملہ کیا جا سکتا ہے ان سب کو میرا پیغام یہی ہے ان کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ہمارا ساتھ دے اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام جو اعتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحفظ کو یقینی بنائے اور کسی بھی طریقے سے جو آئی سی ٹی پولیس کر رہی ہے جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں جس کے تحت ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے اور وائلنس کی بھی کیا جا سکتا ہے اس کو روکا جائے اب ہمارے ساتھ کیونکہ فرطالعب آور صاحب جو ایک انتیائی سیاستدان ایٹیائی اہم شخصیت سیاستدان جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ بیٹھے ہیں افرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ہم سب کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گی اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہیں گلوبل میڈیا کو اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر اس اعتجاجی درنے میں موجود کسی بھی شخص کو کسی عورت کو کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی ریاست کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا اور کسی بھی طریقے سے ہم پر وائلنس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فرطالع بابر ہے اور میں ایک سیاسی ہیمن ڈرائٹس کا کارکون ہوں سب سے پہلے تو میں بلوچستان یک سے یقیتی کمیٹی بہرنگ بلوچ اور تمام یہاں جو اعتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کو حقیقت یہ ہے کہ خراجی حقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں پہلی بار بلوچستان کے دول دراز علاقوں سے اتنی کسیر تعداد میں خواتین اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کیلئے اسلام آباد آئی ہیں اور یہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر آپ نے تیہ کیا ہے اور پرامن تحرکے کے ساتھ کوئی ایک گملہ کہیں نہیں ٹوٹا کہیں کوئی ایک پتھر کسی نے نہیں مارا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی تحریکیں ہیں ان تحریکوں میں ہمیشہ بلوچ یہ جہتی کمیٹی کی اس تحریک کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا میں آپ کو کامپیمنٹ کرتا ہوں دیکھئے آپ کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جن کو ریاست کے ادھاروں نے لا پتہ کیا ہے ان کو آپ باہر کھلے عام لیاؤ اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں سخت سے سخت قوانین موجود ہیں آپ ان کو ٹرائل کریں عدالتوں لیکن اس طرح اٹھا کر آپ صرف اس شخص کی دنیا دی حقوق کو اس کی پامالی نہیں کر رہے آپ صرف اس شخص کو جس کو اٹھا لیا گیا ہے اسے عذیت نہیں دے رہے ہو بلکہ اس کے تمام خاندان کو اور ایک دن ایک ہفتے اور ایک سال کے نہیں تمام عمر کے لیے عذیت دیتے ہو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیتھ سکوارڈز کو ختم کرو ایکسٹراج جوڈیشل کیلنگز کو ماورائے عدالت قتل کو ختم کرو اور یہ جو اطلاعات آئی تھی کہ وہاں ماس گریوز ہیں اس میں تحقیقات ہونی چاہیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا آپ کے ساتھ بلوچ گہدی کمیٹی کے ساتھ مہرنگ بلوچ کے ساتھ اور آپ سب جو یہاں موجود ہو آپ کے ساتھ دامے درمے سہنے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کی آواز دے اپنی آواز دلائیں گے اور میں اسلام آباد کا جو ہائی کوٹ ہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اس کیمپ کی حفاظت ریاست کے اداروں کی اور پولیس کی ہے اور مجھے بڑی تشویش ہوئی جب کل میں یہاں آ رہا تھا اور مہرنگ بلوچ ایڈریس کر رہی تھی اور چاروں طرف بارڈ وائر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دشمن کے کیمپ پر حملہ ہونے والا ہے میں اس کی پرزور مضبط کرتا ہوں اور ریاست کے اداروں سے اسلام آباد ایڈمیریسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی پورٹ کے حتم کے مطابق ان کو تحفظ دینا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں اور اگر یہ اپنی بات آپ کو سنانا چاہتے ہیں تو ریاست کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ مسائل کا حل تو باتچیت کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اگر باتچیت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر ایسا آتش فشام پہاڑ خدا رخاصہ پھٹ سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا تو میں ایک بار پھر مہارنگ بلوچ آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے تمام ان ساتھیوں کو اور یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا ہماری آواز آپ کی آواز میں شامل ہوگی ہمیشہ شکریہ شکریہ دکٹر مہارنگ بلوچ میرا نام اپنا سیاب اٹک ہے میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور انسانی حقوق کی تحریک کا کارکن ہوں میں بھی آج اسے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پورامن کیمپ ہے اور پورامن بتانے بات لے کے آیا ہے اور دیر ہزار کلومیٹر سے زیادہ پورامن مارچ کر کے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے سیکیورٹی ایلرڈ کے نام پہ کہ ایسی کاروائی یہاں ریاست کرے تاکہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے خاموش کیا رہا سکے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یا ان فورس ڈس اپیرنس یا جو جبری گمشدگی ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیاں ہیں جنہوں نے جن کو تنخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گے لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غائب کرنے لگے ہیں غیر قانونی کام وہ کر رہے ہیں جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشت کرنی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر نیاستی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور قانون کی خلاف ورز ہی کرتی ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا شہد کہ میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکاں کو اس کے لینڈوں کو ڈاکٹر مانگلوچ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنے نمبے سفر میں ان پر تشدد ہو ہر جگہ ان پر تشدد ہو رہا لیکن آپ نے دیکھیں گملا نہیں ٹوٹا کسی کا ہاتھ زخمی نہیں اگلی زخمی نہیں ہوئی اس لئے کہ انتہائی پورعمل تحریک اور ایک رکارڈ انہوں نے بنایا ہے اور میں سپجتا ہوں کہ اگر یہ ریاست میں عقل ہوتی تو وہ ان کے کارناموں کو یہ جس طرح انہوں نے کیا ہے اس کو نساب میں شامل کریں تاکہ ہمارے نئی نسلوں کو پتا چلتا کہ پورعمل طور پر کیسی تحریک ان چلتی ہے لیکن آپ بجائز کے کہ اس کو ریکنائز کریں اور ان کو اس ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ شہریوں جیسا سلوک کریں جو اس ملک کے شہریوں کا حق ہے آپ تو سلطیرین ہو کریں اس ملک کی تنفاہ لیتے ہیں اس قضانے سے اس لیے کہ ان لوگ خدمت کریں ان کے خلاف سازش کرنا وہ نہیں ہے آپ کو دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انسانباد میں سیکیورٹی کو فترہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ ذرا دیکھیں پیتالیس سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ داری ہے اس خطرے کا ذمہ داری جو ہے وہ ان پالیسیوں پہ ہے جو آپ نے جہاد کے نام پہ پرائی جنگ پاکستان میں اپنے آئے ہیں یہ آپ ہیں جس نے یہاں پہ کرخانے کھولے ہیں دہشتگردی کے یہاں سے جو افغانستان میں لوگ گئے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اس میں حصہ بلوچوں نے تو نہیں لیا تھا انہوں نے تو کوئی رول دی ادا کیا تو وہ آپ کی پالیسیوں کی بات ہے وہ آپ کی پالیسیوں درست کریں تاکہ پاکستان میں امن آئے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ لوگ زندگی آرام کی زندگی بسر کریں آپ وہ نہیں کرتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو تو یہ خطرے کا اوریجن اس کا جو سور سے منبا ہے خطرے کا منبا یہ کیمپ نہیں ہے یہ کیمپ امن کا کیمپ ہے یہ انسانیت کا کیمپ ہے خطرے کا منبا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس اسلام آباد میں لوگ ہیں وہ یہاں نکر آتے ہیں اسلام آباد پہ حملے ہوئے ہیں کئی بات حملے ہوئے ہیں یہاں پہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کو پیسی بھی دیتے ہیں ان کے ہار بھی پیناتے ہیں ان کو آپ خیراج تحسین پیش کر کی آنچ رہتے ہیں اور جو پورعمل لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو یہ سلوک ہے تو آپ کس بات دیدھ رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ تشدد والے ٹھیک ہیں حملہ کرنے والے ٹھیک ہیں لیکن پورعمل تو آپ پر اور قانون کی بات کرنے والے غلط ہیں تو یہ آپ کا یہ رویہ جو ہے تو یہ تو بالکل انٹی سٹیٹ رویہ اپنا ہے آپ دوسروں کے اوپر انزام درتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں انسانی حقوق کی ساری تنظیموں کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں بار اسوچیشن سے اپیل کرتا ہوں جو سیول سوسائٹی ہے اس کے تمام جو ادارے ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں سقافتی تنظیمیں ہیں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے آواز اٹھائیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف اس کیپ میں بیٹھے لوگوں کا مسئلہ نہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے اس لئے ہم سب کو ان کے آواز میں آواز ملائے چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں پوری ایک جہتے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے مطالبوں کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطالبے ہیں اور ایک بات کیونکہ کوئی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی عملی رکھ سکتا ہے تو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس فرمن تحریک کے خلاف کوئی سازش میں ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سرائی حل کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے واپسی کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لئے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے سیاسی پارٹیوں میں کہتے ہیں یعنی ان کی خموشی ایسی ہے کہ وہ ایک طرح سے سماعت میں خراش پیدا کرتی ہے تو ان کو بھی آواز اٹھانے صحیح آپ کہتے ہیں الیکشن آپ کرنے جا رہے ہیں کیسا الیکشن ہزاروں خاندان اپنے بچوں سے محروم ہیں اپنے بائیوں بیٹوں سے محروم ہیں اور آپ کہتے ہیں ملک میں انتخابات اور نمائندہ حکومت یہ ان کی نمائندگی کون کرے گا ان خاندانوں کی جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں تو سیاسی پارٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کاندریں ذرا اور اپنے اقتدار کے جن کے علاوہ تھوڑا سا اس کو بھی توجہ دیں میں آپ کا سکریہ دعا دوں یہ بہت شکریہ سوان اچھا مارنگ آدھا چل رہا تھا اس کے دوران آپ نے پیچھے پریس کانفرس جو کی تھی اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس کے بعد بلوچستان سے آپ کے جو کنیر رینما ہے جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں حکومت کو ان کی جانب سے بھی پریس کانفرس کی گئی اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ جو لوگ وہاں پہ جو مارے گئے ہیں آپ نے کہا ایک طرف یہ جو ریاست ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹروریس تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوائیکین ہیں وہ آپ کے درنے میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اس کا کلیر کیجئے گا آپ کہنا کیا جا رہی ہے دیکھیں ہماری پوری پریس کانفرنس کسی نے نہ پڑھی نہ سنیم افسوس کی بات صرف چے سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ جو اینا وائرل کیا گیا یہ وہی ریاستی پروپیگنڈا ہے جس کے تحت پہلے دن سے جبری گوشدگی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں جوگرافیا پڑھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ایسا جوگرافیا ہے جہاں دونوں طرف رہنے والے بلوچ ہیں اور دونوں طرف بلوچ پاندھانے ہی رہتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں ہماری وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس طرف کوئی رہتا ہے جس طرح چمن بورڈر کا ہے اسی طرح ہی ایران بورڈر بھی ایسا ہی ہے پنجگور کے ساتھ جو منسلک ہے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسنگ ہے کوئی بھی نہیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو صرف اور سٹرپ ایزا جسٹیفیکیشن یوز کیا گیا ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے رشتہ دار ہے جو بلوچستان میں ہے ان کے رشتہ دار ایسے بھی ہے جن کو ہم بیلی فوکس اس چیز پر کرنا چاہتے تھے کہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر سیویلینس تھے بچے تھے عورتے تھے جس پر یہ ہمارا کنسر نہیں ہے اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی لگ چکی ہیں اور اس کو ہماری اس پر امن تحریک کو جو جبری دوشدگی کے خلاف ہے اس کو ایک آلہ کار استعمال کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے کوئی آئے ساٹھ دن کے دوران کیوں نہیں آئے ہیں آپ لوگ آپ اس چیز پر اپنی پوری انرجی خرچ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے نہیں ہم آپ کو ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہے کوئی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے یہ سارے خاندان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں کہ ان کے پیاروں کو آپ نے ان کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہیں وٹنسز موجود ہیں آپ کی عدالتیں موجود ہیں پروڈکشن آرڈرز آپ کی عدالتوں نے جاری کیا آپ کی سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جہاں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ آپ کی ایجنسیوں کو کنوکٹ کیا ہے کہ ایجنسی ہے ملوث ہے پاکستان میں جو ہے نا جبری گمشدگیا کرنے میں اور ایسے بہت سے صحاف ہی ہیں جن کو اغواہ کیا گیا جن کو جبری گمشدہ کیا گیا وہ تو سامنے ماننے کے لیے تیارہ کہ ان کو کس نے اغواہ کیا ہے اور اغواہ کرنے والے کون تھے تو ہم ہمارا کہنا وہاں پر بھی یہی تھا کہ سیویلیاں کو نہیں مارنا چاہیے تھا بچوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا اور رشتے داریاں ہیں بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں اور وہ وہ لوگیں جو جنگ زیادہ علاقے سے ریفیوجی بن کروان گئے تھے دیکھیں جی یہ بسلا پرسطول پا میں بھی ایسی ہے یعنی یہ جو دو ازار چودہ میں ضرب ازم کا اپریشن ہوا تھا اس سے دو میلین کے قریب پرسطول بے گھر ہو گئے تھے وہ ملک کے اندر بھی کراچی بھی گئے دوسری جگہ بھی گئے پاکستان چپے چپے میں وہ پہنچیں اس کے علاوہ کچھ لوگ افغانستان چلے گئے یہ وزیر شمالی وزیرستان سے پورے قبیلہ وزیر قبیلہ ایک صلاح گیا تھا اس طرف خوست میں وہ لوگ ابھی تک سارے واپس نہیں ہیں وہاں پہ ہیں ایک دفعہ پاکستان کی حقوبت نہیں کرھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے اور خوست میں انہوں نے بمباری تھی اور وہاں سے پھر سب لوگوں نے کیمروں میں دیکھا کہ وہی جو بہاجر گئے تھے وزیرستان کے اس کو وہاں انہوں نے مارا اور یہ کہا کہ یہ تو دیشتگرد ہیں وہ لوگ تو جن سے چلے گئے تھے تو یہ پنجاب میں بسا یہ ہے کہ پنجاب کا جغرافیہ مختلف ہے سیاسی حالات مختلف ہے واگا کہ اس طرف کوئی نہیں جا سکتا نا لیکن ہماری جو سردیں ہیں ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اس میں لوگ افغان بھی آکتے آئے ہیں ہمارے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور اسی طرح سے بلوشتان سے بھی ایران بھی جاتے ہیں وہاں سے ادھر بھی آتے ہیں تو اس کے لئے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے سوال پوچھیں ان کو ذرا بتائیں کہ جو اسلام آباد ہائی کوٹ نے کمیشن بنایا تھا یہ بلوش نوجوانوں کے گمشدگی یا ان کی جبری گمشدگی کے خلاف اس میں میں بھی شامد تھا اس میں سارے پارٹیوں کے لوگ تھے اسد عمر تھے پی ٹی آئی کے رہزر عبانی صاحب تھے پیپلز پارٹی کے مشاہد حسین صاحب تھے مسلم لیگ کے اور اس طرح اور پورا کمیشن تھا اس نے ایک ریپورٹ تاخل کی ہے اسلام آباد ہائی پورٹ میں پچھلے سال پچھلے سال نے بلکہ دو ہزار بائیس فروری میں اس نے اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہے بلکہ دوزار تئیس دوزار تئیس فروری میں اس ریپورٹ میں آپ دیکھ لیں اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹھانے والی ایجنسیاں ہیں نام لے گئے ہیں آئیس آئی ایم آئی ایف آئی ای ایف سی وغیرہ یہ سب کے نام لے گئے تو یہ اس آپ عدالت میں آکے اس کے سامنا کریں یہاں پہ پروپیگنڈے کرنے کے بجائے اگر آپ کو دلچسپی آپ سیریس ہیں تو آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں جو عدالت نے بنائی تھی اور اسے اپنی ریپورٹ میں سب لکھا ہے کہ کس نے لکھایا ہے ایک اور چیز ایڈ کروں ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ اگل کی بات کی میں یہ کہوں گا کہ اگل کا چھڑیا یہاں سے گزرا بھی نہیں ہے ان کا ہمسایہ بھی نہیں رہا ہے میں یہ لفظ اس لیے استعمال کروں گا جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں دس سال تک آپ کو ایک سوال لازمان آپ کے کتاب میں آتا ہے کہ یہ جملہ ہے آپ اس کا سیاہ کو سباک بیان کریں میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے جو کہا اس کا سیاہ کو سباک پڑھے نا اس نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا ایک تو بدبختی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اب تک جگراپیاں مارا نہیں پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ برستان نام کا صوبہ بھی ان کے پاس ہے کبھی کہتے ہیں وزیرستان میں کبھی کہتے ہیں کہاں پہ ہیں تو ایک برستان نام کا صوبہ ہے اور یہ بنوچستان ایک بنوچستان نہیں ہے اتنا ہی بنوچستان آپ کے پاس ہے کتنا ہی بنوچستان ایران میں ہے اتنا ہی افغانستان میں ہے چھاگی میں افغانستان اور ایران پاکستان تینوں ایک بھائی افغانستان ایک ایران ایک پاکستان یہ ہماری رشتہ داری ہے اس کے آگے آتا ہے یہ پروب جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے آگے ہمارا زامران جو میرا علاقہ ہے آتا ہے گوادب تک یہ پورا پٹی ہے ایک بھائی اس سرپ ایک بھائی اس سرپ میرے اپنے ساتھ میرے عزیز بیٹے ہوئے ماہ ایران میں ہے باپ اپگانستان پاکستان میں ہے میرے ساتھ ہیں یہی پہ موجود ہیں تو یہ ہمارا ایک رشتہ داریوں کا لیول ہے یہاں مول امراض یہ تھا یہ بات کرنے کا کہ جو لوگ مارے جا رہے ان سے بلکل رشتہ داریاں ہیں رشتوں کو کون کٹ کر سکتا ہے ہمارے پورے علاقوں کے لوگوں سے ہماری رشتہ داریاں ہیں چاچہ زاد جس طرح آپ اور امراض سر کے ہیں یہاں پہ امراض سر میں ایک بھائی ہے دوسرا لاہور میں ہے وہ انڈیا ہے اور یہ پاکستان ہے ان کے رشتے آپ ختم تو نہیں کر سکتے نا نایے ہم کہتے ہیں کہ آپ رشتے ختم کریں اسی طرح ہمارے رشتے بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں آدھے علیو اس طرف ہے آدھے اس طرف ہے وہاں دو ماہ کا بچہ جب شہید ہوگا تو مجھے افسوس تو ہوگا نا میلو آئیکنگ ہوا کے نہیں سپل بات ہے نا تین ماہ کا بچہ جب جواب میں مارا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اس طرف ہمیں افسوس ہوگا وہ بھی ہمارے حدیث ہیں یہ ہمارا پھورا بارڈر کا ایریا ہے ایک دوسرے کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں درمیان میں ایک بارڈ لگا ہوا ہے کبھی وہاں جائیں خدا کے لیے دیکھیں اور خدا کے لیے پہلے یہ جا کے دیکھیں کہ بلوچستان ہے یہاں پہ جس کو آپ اپنے صحبہ کہتے ہیں اس کے تھوڑا سا بارے میں آپ لوگراپیا اس کا دیکھیں اس نہ دیکھتے ہیں نہ جانے کی کوشش کرتے ہیں بچھل پال توڑ مرور کے پیش کرنا یہ پتہ نہیں کہاں کی عقل مندی ہے